آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ڈیڑھ سال پہلے میں نے ایک لیٹر لکھا تھا چیئرمن نیب کو جس کی کوپی آپ کو بھی میں نے بھیجی تھی کہ سینیٹرز کو بلانے سے پہلے ان کے خلاف انکوائری یا کیسز ریجسٹ کرنے سے پہلے یا ان کو اریسٹ کرنے سے پہلے ہمیں ہمارے آفیسز کو رجوع کیا جائے جس کا نیب چیئرمن نے جواب بھی دیا اور یہ کہا کہ جی بالکل صحیح ہے ایس پر رولز ہم اس کو فالو کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے اور میرے خیال اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتانا بھی شروع کر دی تو یہ ایک اچھی سسٹم شروع کیا اور سینیٹرز بھی ہمارے کافی کانفیڈنس فیل کرنے لگے کہ جی ہمیں سنا جائے گا اور ہماری کوئی سنوائی ہے سینیٹ میں اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی ہیں روبینا خالد پتہ نہیں ہے ہیں کہ نہیں دو سال سے یہ دربدر ہو رہی ہیں نیب کورٹ میں کیوں بھلا ان کے جو ہزبند تھے جن کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں ان کے ایشیوز انہوں نے سنبھالے اور ان کو بلایا اس لیے جا رہا ہے کہ جو کانٹریکٹس ان کے ہزبند نے سائن کیے اپنے ٹائم پہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے اور ان کو بلایا جا رہا ہے نیب میں اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور آج دو سال سے یہ نیب کے کورٹوں میں جا کے کھڑی ہوتی ہیں اور نہ ان کے کیس چلتے ہیں نہ ان کا کوئی ریزولوشن ہوتا ہے اور یہ کہانی چل رہی ہے اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں حاضل بزنجو صاحب ہمارے ایلڈر تھے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ایک تقریر کی تھی اس ہاؤس میں کہ ان کی بیٹیوں کو ان کے بیٹوں کو ان کے ان لاؤز کو نوٹسز گئے ہیں ان کے ایشیوز کے اوپر وہ آج حیات نہیں ہے مگر مجھے یہ ان کی سپیچ آج تک یاد ہے پھر آپ آئیں میرے کولیگ محسن عزیز یہاں نہیں ہیں ہم رشیا میں تھے 25th anniversary of russian senate کے اوپر ہم وزٹ پہ تھے 4-5 member delegation وہاں جناب ہم سپیچ کر رہے ہیں اور پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو محسن عزیز صاحب کی فون پہ میسج آتا ہے کہ آپ کے خلاف تو نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے مالم جببہ کیس میں وہ وقت تھا اور جب تک ہم رشیا میں تھے محسن عزیز صاحب was not in his senses and محسن عزیز could not do that trip and he became i should say mentally and physically incapable of doing anything پھر میں آتا ہوں شہری رحمان کی طرف ان کے جو ایکس ہزمنڈ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا شاید یہ کسی کو نہیں پتا ہے ان سے جبرن 164 کا بیان لکھوایا گیا کیونکہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں میرے بھی دوست ہیں شریف نیائی کی شریف آدمی اور آج سے نہیں 25 سال سے ان کو جانتا ہوں جبرن 164 کا بیان نیاب نے لکھوایا اور ہر آدمی اس ہاؤس میں دیکھیں شہریف صاحب ہر آدمی کو عزت پیاری ہے 12 سال مجھے ہو گئے ہیں حکومت میں اور opposition میں آپ نے بابا روان نے آزم سواتی نے سب لوگ یہاں کتنے لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں رہے ہیں opposition میں رہے ہیں میرے ساتھ کام کی ہے کوئی اٹھ کے یہاں کھڑا کر دے کہ جی سلیم آنڈوی والا صاحب کرپٹ ہیں سلیم آنڈوی والا صاحب نے کوئی corruption کیے ایک ادارہ کھڑا ہوکے ٹی وی میں دے دیتا ہے بغیر کسی چیز کے کہ جی سلیم آنڈوی والا کے خلاف corruption کے charges کس بات کے charges ہیں private transaction private transaction کو نیاب سے آپ کو نکالنا پڑے گا اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے میں یہاں کوئی میرا سیاست کا angle نہیں ہے یہاں دو دن debate ہوتی رہی treasury کہتی ہے جی ان کے لوگ چور ہیں یہ کہتے ہیں جی ان کے لوگ چور ہیں that is politics میں یہاں politics پہ بات کرنے نہیں آیا میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ خدارہ آپ یہ ظلم بند کریں اور میرے پاس ابھی تک hundred applications آ چکی ہیں چیز بن صاحب in writing in writing in writing لوگ جو جیلوں میں رول رہے ہیں جو نیاب کی custody میں رکھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں plea bargain کے اندر اور یہ میں record کا حصہ بناوں گا آج house میں جو کہ ہم take up کریں گے committees میں ہر حالت میں چاہے کوئی بھی ہمیں بے اختیار کرنا پڑے آپ مجھے مجھے کسی اور کو نہیں مجھے آپ کے لئے بولا اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جی ہم آپ کے chairman کو بھی دیکھ لیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کس ادارہ میں یہ جرت ہے جو کہتا ہے کہ ہم chairman senate کو دیکھ لیں گے دیکھیں جتنا آپ اس چیز پہ اس کو cover کریں گے جتنا آپ چیز اس کو دبائیں گے یہ this will haunt you one day it will haunt everyone in the parliament چاہے یہ آج government میں ہو چاہے یہ باہر ہو اور میں اپنے case کے لئے نہ chairman nap کے پاس گیا کیونکہ لوگوں نے کہا میں نے chairman nap سے ملاقات کی وہ اس لئے کی کہ میں نے press conference میں یہ کہا کہ میں اس سے ملاقات کروں گا اور میں ملا اور میں نے chairman nap کو کہا کہ آپ نے notice لیا ہے میرا case مانگایا ہے آپ please میرا case عدالت میں لے جائیں کیونکہ میں عدالت میں جواب دوں گا اگر میں غلط ہوں تو عدالت بتائی گی کہ جی میں نے کہا مجھے جو بھی سزا دے گی مجھے منظور ہے مگر اگر میں صحیح ہوں پھر وہی سزا آپ کے لئے ہونی چاہیے کہ آپ غلط case بناتے ہیں false case بناتے ہیں آپ لوگوں کو case کرنے سے پہلے ضلیل کرتے ہیں میڈیا میں نیب کا notice آتا ہے سب سے پہلے میڈیا کو دیا جاتا ہے کہ جی اس کو چلائیں ذرا اس کی عزت اچھا لیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے چیمین صاحب یہ نہیں چل سکتا کام یہ اگر میں نہیں روک سکا تو اس house کو روکنا پڑے گا آپ لوگوں کو روکنا پڑے گا نہیں تو یہ سب aspect of society کو ختم کر دے گا آج میں کہیں بھی جاتا ہوں کسی چیمبر میں جاتا ہوں وہاں مجھے سوائے داستانوں سننے کے اور کچھ نہیں ملتا اور میں اسلام آباد چیمبر میں یہ اناؤنس کر کے آئے ہوں ہر چیمبر شوڈ become a complaint center against نیب جتنے بھی بزنسمنوں کی complaint ہے جمع کرائیں چیمبرز میں اور سینٹ کو بھیجیں we will take them up here and find out what is going on نیب شیرمن صاحب میں مجھے جو میں نے بار بار کہا میری جو investigation ہوئی ہر نیب کی جو بھی investigation ہوتی ہے وہ record ہوتی ہے اور میں نے بار بار کہا اس کو release کیا جائے اس کو میڈیا میں چلائیں نا آپ یہ notice چلاتے ہیں آپ اس کو چلائیں کیونکہ میرے سے کیا پوچھا گیا کہ جی آپ business کرتے ہیں میرے سے کیا پوچھا گیا کہ جی آپ plot خریدتے فروخت کرتے ہیں میرے سے کیا پوچھا گیا کہ آپ منگلہ کور کے ساتھ business کرتے ہیں اور آپ بینامی transaction کرتے ہیں chairman صاحب deputy chairman of senate has done a بینامی transaction with منگلہ کور the whole country is laughing the whole country is laughing ادارے آپ کے state bank fbr seccp ہستے ہیں کہ جی یہ کیا بکواس ہے یہ ہو سکتا ہے is it possible تو میرا صرف کہنے کا مطلب again and again یہ ہے کہ یہ جو nab ایک ادارہ بن گیا ہے جس جو کسی کے control میں نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں کہ کسی کے control میں نہیں ہے تو اس کو آپ کو لگام دینی پڑے گی اور میں یہ نہیں کہہ رہا prime minister آئے stock exchange میں statement دیا کہ مجھے پتا ہے business community کتنی پریشان ہے ہم اس کا علاج کر رہے ہیں اس کے بعد ordinance آیا اس میں agreement نہیں ہو سکا opposition اور اس کے اس لیے تو میرا کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ اس کا حل آپ نے نکالنا ہے اس parliament نے نکالنا ہے اور کسی نے نہیں نکالنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور اگر ہم دھریں گے میں آج آپ کو اس floor پہ کھڑے ہو کہ بتا رہا ہوں اگر آپ دھریں گے اور یہ house دھرے گا اور آپ کو ڈرائے جائے گا اور آپ دھر جائیں گے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ parliament بھی کچھ نہیں کر سکتی تو میں آپ سے اگین اگین ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی کھڑے ہوں یہ ایک ایک member چاہے وہ treasury کا ہو چاہے وہ اس کا ہو یہ سیاست نہیں ہے چیمین صاحب اگین میں کہہ رہا ہوں سیاست نہیں آپ یہ demand کریں کہ کسی کی پگڑی نہیں اچھا لی جائے گی میڈیا کے اندر نیب نے دیکھیں سر امریکہ میں میں رہا ہوں سات سال ٹیکس فائل کرتا رہا ہوں کبھی نوٹس بھی آئے ہیں کبھی چیزیں بھی ہوئی ہیں کبھی آج تک آپ نہیں سنیں گے امریکہ میں جب تک کہ وہ matter court میں نہ چلا جائے کہ جی کسی کی investigation ہو رہی ہے tax evasion کے لیے یا tax fraud کے لیے کبھی نہیں سنیں گے آپ کیونکہ these are very very confidential things سر ایک ایک federal secretary کا مجھے phone آیا ہے ایک ایک federal secretary کا میں نام کسی کا نہیں لوں گا کہ جی ہمارے آپ دل کی آواز ہیں ہم کام نہیں کر سکتے نیب کے ساتھ اور یہ سارے federal secretary وہ ہیں جو بارہ سال میرے ساتھ اسلام نے کام کر یہ کام کیوں نہیں کر پا رہے ان کو آپ کا کیا خیال ہے گورنمنٹ کو نہیں پتا یہ کیوں نہیں کام کر پا رہے کیا مسئلہ ہے تو سر یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے اس کو آپ ہم اور آپ ہمیں lightly نہیں لینا چاہیے اس کے بارے میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے پھر میں آتا ہوں جی human rights human rights لوگ جو مرے ہیں لوگ جو مرے ہیں میں نام نام لیتے جاؤں گا آپ کے لئے جس کا نیب ابھی تک کہتی ہے کہ جی ہماری custody میں کوئی نہیں مرا آپ میں ان کی family سے بات کر چکا ہوں میں ان کی family سے مل چکا ہوں اور میں فردر ملوں گا ہر ایک family سے جو نیب کی custody میں مرا ہے اسلم مسود صاحب اجاز محمد صاحب ایڈوکیٹ زفر اقبال مغل صاحب راجہ آسم صاحب برگیڈیر ریٹائر اصب منیر صاحب محمد ناصر شیخ صاحب پروفیسر ڈاکٹر طاہر امین صاحب کیسر عباس چودری عرشد محمد سلیم پروفیسر جاوید احمد عبدالقوی خان اور ابھی آپ نے لیٹلی سنا ہوگا خودکشیاں جو ہوئی ہیں سر خرم ہمائیوں خرم ہمائیوں جو کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس نے سکوتکشی کی ہے سر he has worked with me for 10 years 10 years سے میں اس آدمی کو جانتا تھا سر نہایتی شریف آدمی اور میں تو پریشان ہو گیا جب یہ خبر میں نے فون پہ پڑھی کہ خرم نے جو ہے اور مجھے کوئی سینٹ کا بھی کام ہوتا تھا تو میں خرم کو بھیجتا تھا امپلوئیز کے لون ہوتے تھے تو میں خرم کو بھیجتا تھا کوئیسی کو ایڈوانس چاہیے ہوتا تھا تو میں خرم کو بھیجتا تھا خودکشی کر لی سر سر آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اس انوائرمنٹ کے ساتھ اور آپ ایک اس ادارے کو اتنی اجازت دے رہے ہیں کہ لوگ وہ اس موقع پہ لوگوں کو پہچا دیں کہ وہ خودکشی کر لیں اور ایسے ایسے آفیسر جنہوں نے ساری زندگی اپنی نوکری اور اپنی کنٹری کو سرف کرنے میں گزار دیا اس کا ریزلٹ یہ ہے سر سر دس is a ویری ویری سیریس ایشو اور شاید اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی یہاں سیاست کر رہا ہوں میں اگین 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 ریپیٹ کرتا ہوں میں کوئی سیاست نہیں کر رہا میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت سیریس میٹر ہے اس کو آپ کو بھی آپ کو بھی اس ہاؤس کو بھی سیریسلی دیکھنا چاہیے جو لوگ اس وقت بھی سر جیل سے لوگوں نے لیٹر لکھے ہیں مجھے جیل سے کہ خدا کے لیے ہمیں یہاں سے نکلوائیں ایسے ایسے لوگ جیل میں پڑھے ہوئے دو دو سال سے اسی اسی سال عمر کے جن کا کوئی ڈائریکٹ کسی چیز سے تعلق نہیں ہے شبلی صاحب بھی آ گئے ہیں پوچھیں ان سے انہوں نے بھی چھ سال میرے ساتھ گزارے ہیں سینٹ میں تو میرا سر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اگر ہم صحیح کر لیتے ہیں we can keep politics aside سر کوئی ضرور ہمیں politics کا مسئلہ نہیں ہے بٹ اگر ہم چیزیں کو صحیح کر لیتے ہیں اور اگر opposition میں ہم یہاں سر آپ پوچھیں شبلی سے پوچھیں سواتی صاحب سے پوچھیں جتنے پی ٹی آئی کے جب یہ ہمارے ساتھ opposition میں ہوتے تھے کتنی کتنی difficult legislation ہم نے کی کئی کئی جگہ ایسی situation آ جاتی تھی کہ نہیں جی نہیں ہوگی legislation پھر بھی ہم بیٹھتے تھے بیٹھتے تھے ورک آؤٹ کرتے تھے کوئی solution نکالتے تھے اور legislation ہوتی تھی ان کی committees میں legislation ہوئی ہے difficult سے difficult legislation ہوئی ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہو سکتی اگر opposition کی کوئی demand غلط تھی کوئی بات نہیں اگر government کی کوئی demand غلط تھی تو کوئی بات نہیں آپ پھر بیٹھیں دس دفعہ بیٹھیں میں کہتا ہوں مگر don't make it don't involve politics in it جب آپ اس کو ہر چیز سیاست کی نظر کر دیں گے تو حل کیسے نکلے گا اور حل تو آپ نے ملک کے لیے نکالنا ہے نا کوئی ایک individual میرے لیے یا کسی کے لیے تو نہیں نکالنا تو سر ایک تمہیں چاہوں گا کہ جو human rights issues ہیں جتنے بھی جو ہمارے پاس آئے ہیں جو identify ہوئے ہیں وہ human rights committee کو بھیجے جائے یہ میری آپ سے request بھی ہے اور میری demand بھی ہے house سے کہ اس کو یہ مجھے بجوا دے نا سلیم صاحب میرے office کو ذرہ سارے لکھ کے دوسرا سر خود پی ٹی آئی government کہتی ہے کہ ہم اعتصاب کرنا چاہتے ہیں جی بالکل میرا نہیں خیال اس house میں کوئی بھی آدمی ہے جو یہ کہے گا کہ اعتصاب نہیں ہونا چاہیے تو کیا نیب officers کا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے کیا وہ exempt ہیں کیا وہ constitution سے اوپر ہیں کیا وہ کوئی خاص لوگ ہیں اس اس ملک میں جن کا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے جن کی ڈگرییاں پی آئی کی تو ہم ڈگرییاں کر کے ہزاروں لوگ نکال دیتے ہیں سٹیل میل کی ہم لوگوں کو نکال دیتے ہیں ڈگریوں کے اوپر ہر department کے ہر organization کی ڈگرییاں چیک ہوتی ہیں تو نیب کی ڈگری کرنے میں کیا پی ٹی اے جتنے میرے دوست وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کیا they want to exempt نیب from اعتصاب all i am demanding is کہ ان کے assets چیک کیے جائیں ان کے ان کی ڈگرییاں چیک کیے جائیں ان کے domicile چیک کیے جائیں ان کی کیسے induction ہوئی وہ چیک کیے جائیں یہ تو ہم ہر اطارے کی کرتے ہیں سر مجھے finance committee میں یاد ہے national bank میں میں نے یہ کام کیا state bank میں میں نے یہ کام کیا دوسرے اداروں میں میں نے کام کیا تو اس میں کیا objection ہے آپ کو اس کا کرنے میں یہ کیا کیا ڈر ہے میں تو یہ again and again ڈر کا word استعمال کروں گا یہ کیا ڈر ہے کہ نیب کی investigation نہیں ہونی چاہیے اس سے کیا ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو بھی اس issue کو بھی آپ refer کریں committee کو law and justice کو کریں جس کو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں کیونکہ یہ چیز بھی ہونا ضروری ہے دیکھیں کیا ہم کیا کرتے ہیں parliament supreme court نے order دے دیا foreign legislation ہو گئی supreme court نے کسی کو ہٹا دیا job سے foreign ہٹ گیا parliament کچھ کرنے جائے تو اس کے سامنے دس مسئلے ہیں کہ نہیں نہیں جی parliament نہ کرے میں اپنا اپنا forum شہزاد صاحب نے یہ کہا کہ میں personal issue senate میں نہ لاؤں میں نہیں لاتا اپنا issue میں بالکل نہیں لاتا مگر میرے مجھے تو یہ right ہے کہ میں جو issue سمجھتا ہوں جو غلط ہے جو اس ملک میں چیز غلط ہو رہی ہے وہ میں اس floor پہ لاؤں یہ میرا یہ میرا right ہے اس floor پہ لانے کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اس کو اس process کو چلنے دیں گے اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے جیمن صاحب کسی کا نقصان نہیں ہے صرف فائدہ ہے پاکستان کی عوام کا فائدہ ہے پاکستان کی business community کا فائدہ ہے پاکستان کے ہر وہ آدمی کا فائدہ ہے جس کی عزت اچھالی جا رہی ہے اور جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی تو میں in the end یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا کوئی ایسا حل نکالیں جو کہ نیب کے لیے بھی اور میں آپ کو بتاؤں یہ چیز نیب کے لیے بھی اچھی ہوگی نیب کے لیے بری نہیں ہوگی کہ اگر نیب میں اگر کوئی گندے لوگ ہیں یا کوئی غلط لوگ ہیں اور سپریم کورٹ کے کہنے پر چھے لوگ نکالے گئے ہیں وہ بھی آرڈر میرے پاس ہے مگر یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ہی جا کے کسی کو نکلوانا ہے سپریم کورٹ ہی جا کے کوئی ایکشن کروانا ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں میں بھی کل اپنے وکیلوں کو کہوں گا جی بناوا میری پیٹیشن to the سپریم کورٹ and سینٹ میں کوئی حل نہیں نکل رہا تو آپ میں جاتا ہوں سپریم کورٹ میں جاتا ہوں ہائی کورٹ مگر وکیل بھی ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس بزنس مین بھی موجود ہیں ٹیکنو کریٹس بھی موجود ہیں ہم کمیٹیز میں میجر میجر لجسلیشن کرتے ہیں تو ہم ایسی تو نہیں کرتے تو میری اگین آپ سے in the end یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ان چیزوں کو سینٹ میں اڈریس کروائیں جو کمیٹیز ہیں ان میں ریفر کریں جو ریکوائیڈ کمیٹیز ہیں اور اس ایشو کو حل کروائیں تینکیو جی ملکل جی یہ بڑا ایم ایشو جو ریز کی ہیں سلیم صاحب نے ہمارے ڈیپٹی چیئرمن نے آپ ایک تو مجھے لکھ کر بھی بیج دیں اور شہزاد صاحب اس پہ میں آپ اور ڈیپٹی صاحب بیٹھ جائیں گے پھر اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے کہ ہم نے فردر اس پہ کیا ایکشن کرنا ہے کیونکہ وہ بھی ہمارا ایک قومی ادارہ ہے ہم چاہتے ہیں اس میں بھی بہتری آسکے جی اس پہ اور کون بات کرنا چاہے